ہم نے شہنشاہِ فضائل مصحب صفیرِ صفحِ اضا حقاسِ مصحبِ قربلا عزت مآم ملک محمد سکلین خلو جیکرِ فضائل مصحب ارکرسن آلِ محمد عزت بلانتر صلوات پور عزت مقامال عزت مجرم اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی کتابه المجید و فرکانه الحمید وقفوہم انہم مسئولون صلوات زوات مقدسات پر عبادت کبور پر بانیان مجلس محرم دے توفیقات اچھ اجازت میں آغاز کروں نظام شمسید جیڑے ستمیں یا نامیں سیارے یا کرٹ اسا آباد ہیں ایک ربع مسکونی صدہ ویند ہے زمینی صدہ ویند ہے تھوڑے لوگا نے لچھگی دے لفظہ میں ہیک جملے دے مجھدہ آگا لیں دسیاں نگر گہرائیے چھوڑا شمسی نظام دے جیڑے ستمیں یا نامیں کرٹ سیارے انسانیت آبادے انڈیا ڈوڑنا ہے زمین یہ اندر تو بیٹھے ہیں انہوں نے اور لچھا ربع مسکون سکون تی چوتھائی کیا وہ کوئیں بابا درود بھیجوہ محمد وعالی محمد جتنیاں دعائیں ہیں صاحب اولاد ہمڑنیاں یا تکلیفان قیدان بیماریاں اندے خاتمیں نیاں آل محمد علیہ السلام سب دہا جاتے ہیں تو جو فرمائیے ساتھ اربا تن اربیے چار کو سڑیں ربو چوتھائی کو سڑیں جی میں خمسہ تو ان پانچ کو سڑیں دیں تو خوم اس پنچ میں حصے کو سڑیں دیں اچھا ماشاءاللہ 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 پانچن پاک پڑے منتاں حاجتاں قبول فرمائے انہاں زمین بھی ہے اور ربوے مسکون زمین دی سب تو بلند جگہ ایوریسٹ ہے انہتری ساڑھے انہتری ہزار خود اور پوری کائنات آلم دی زمین دی دھکی جا یورپ پہ چھا چونتری ساڑھے چونتری توجہ ہے میرے بیان کے ہنے زمین کی میں خلق ہوئیے کہیں خلق کی تھی یہ یہ معلومات پر انظر کریں کہ تخلیق ہے زمین کے سائنسی نظریہ تو سائنس پڑے ہوئے لوگ سائنس تو آشنا ہو پڑے سامنے کہ فضا دے وچ اڑ دے ہوئے غبار گیسا اور گرد منجمت تھے جنہیں نالزمین بنی لوگاں آخا بے اتمنان نہیں گالدا گالے تراب دی تے کیوں نہ ہوئے ابو تراب تو پچھو جو زمین کی میں خلق مولا امیر تو پچھو بھائی جان کو دیکھ کے میں گال یاد آگئی ہے کل دی کال گیڑے لے میں مجلس پڑھ کے بہن بیٹھا کہ بھائی جان تو سارے گیان دے ہو میں تو بڑا عرصہ ٹائم ہو گئے انہنا الملاقات نہ تھی نہیں ہیں کافی عرصے تو مجلسے چاہنے انہا میرے شکریہ ادا کرنے دی کوشش کیتی ہے کہ سگلین ڈاڑھی بھگی ہو گئے یہ بالہ سے سفید ہو گئے سین سغرہ دی پوری زندگی دے حالات تے اندھے نان کے تے والدہ دا تذکرہ اسا آج پہلی دفع سنگی ہے یہ میں گال ہے یہ میں گال ہے یہ میں گال ہے نا میں کہاں میرا شکریہ نایم محسن شاہ صاحب دے شکریہ جنہیں اے احتمام کیتے ہیں اے امام برگاہ بنائے ہیں جنہ دے تفیل آل محمد دے گھر دے ہر فرد دے حالات پہ دے سامنے آگے ہیں میری بھی کوشش ہے محنت ہے لیکن سارا کچھ انہ دے تفیل ہے تے یہی سچی گال ہے اگر محسن شاہ صاحب دے والدہ کن انہ دے خدمات نو میں ناتا نا میں کئے کام دا ہم دے نا محسن شاہ پہ کام اللہ دے کسو بھی میں تا مل گئی آئیں پچھلے مورا میں میں آکے بھی میں کوئی چھین گھنٹاں دے سفر ہک مجلس وستے کرنا پوں دے ترائے گھنٹے آمان دے ترائے پھنے بس میں دے اٹھے کافی ہیں یہ وقت اللہ انہ دے زندگی دراز کرے اور تکلیف نہ لے تو ساں دعائی فرماؤ آلے محمد کو سیعت کاملہ جنہ دے یہ ساری محنت ہے یہ جنہ دے خوابندیاں تابیراً یہ سارا کنیدان آلے محمد دے بچ انہ دے سر فرس نام شفاہ ملنے دیر تک انہ دے وجود راوے توجہ ہے میرے بیان چاہیے ہیں اور آلے محمد میں کوئی توفیق نہیں ملن کہ حقیقتہ میں تواری نظر کریں گا مسند علم فضل تے خطیب ممبر سلونی علی جلوہ گرن سنگ تراب دی تخلیق دا پتہ نہیں لگ دا تو ساں ابو تراب ہو تو ساں دسو جو زمین کی میں بڑی ہے تے قائم توجہ ہے دریاؤ علم امامت موجزن تھے زبان امامت مہوے جنبش تھے یہ قائنات دی فساد و بلاغت نے لب امامت دے بوسے کے دن سرکار فرمائن دن ساٹھے چار عرب سال پہلے پوری قائنات پانی ہی پانی ہے بس کوئی زمین دا وجود علی فرمائن دن ساڑے نوکران فرشتان ساڑے غلامہ فرشتان پانی دی سطح تے تیز ہمائی چلائیں انتہائی تیز ہوا بھولی ہوا دی تیزی نال پانی دی سطح تے جھگ بنی ان جھگ دے بخارات وچوں بدل بن گئے تے ان جھگ کم اللہ منجمید کروائے قائنات پہلا زمین دا نکتہ خالکوئے جائیں پہلے زمین دے نکتے تے آج میڈا زچہ کھانا کعبہ موجود کیا سنائیں راضی ہو خوش بیٹھے ہو وہ جھگ منجمید ہوئی زمین دا پہلا نکتہ نکتہ سمجھے دیو خالکوئے جائیں نکتے تے آج جیر کابہ اور ایتا میں تو کبھا دست چکا جو چمہان جہتا چکا مشرق مغرب شمال جنوب جیڑے پاسل ٹور کے کابہ چاہو چمہان پاس کو فاصلہ برابر ہے چارے پاس کو فاصلہ توجہ ہے میری بہین سفر ہی ان نکتے تے پھر او نکتہ ودھن لگ گیا پھیلا اے جی میں آٹے دا پیڑا نہیں بڑھن دا باتو کو دبایا ویندے پریس کیٹا ویندے او پھر ودھن دے نا پوری روک آکا فرمائیں دے ایمیں او نکتہ ودھا ہر پاس ہے تے ساڑھے انہی کروڑ مربع میل دی زمین تخلیق توجہ ہے میرے بیان تے یا کوئی نا اچھا ہن زمین دیاں کئی کسمان توجہ نہیں فرمائیں میرے بیان زمین دیاں چنگیاں اور نالا ایک زیراعت والیاں اور سیم والیاں تھوڑ شور والیاں کوڑا بندہ جان کے جڑھا کوڑ بولے میں پوری زمین داری نال بیٹھا دوں بندے دا پوٹر نہیں ہوں یہ میں کہا رہے ہیں جہاں دا اوڑنا بیچھوڑنا جھوٹھے تو مسلمان ہی سڑا وے مومن ہی سڑا کوئی انسان دا بچہ نہیں توجہ نہیں فرمائی میرے بیان میں کوئی قسم ہی وے این ممبر دی معصوم تو بچھا گئے بولا یہ جڑھیاں زمینہ نالائیکن جڑھیاں فصل نہیں پیدا کرنیا حالانکہ فصل پیدا کرنا زمین دی فطرہ تے یہ انہاں دی فطرہ جو بدلی ہے تے نالائیکن فصل نہیں پیدا کرنیا جتنا خات بیجینا دے حوالے کرو ذائق کرنے دیا یہ انہاں تے اللہ دی نراض بھی کیوں میں سرکار فرمایا یہ جڑھی دیں اللہ پوریاں قائنات دیں زمینہ تے اپنی وحدانیت میں نے دعا دی علی دی ولایت میں نے محمد دی توجہ بھائی رسالت پیش کی تھی ہے یہ جڑھی جڑھی زمین بلا فصل ترائے گوانیاں دے دی گئی ہے وہ پیداوار والی بڑھ دی گئی ہے یہ علی دی ولایت دہ انکار کیتا ہے زمین علی دی ولایت دہ انکار کرے قابل معافی نہیں جناب ہو رہاں توجہ ہے کیوں میں پرانے دا کرہاں دیں لنگنا پار وات ملاہ نار منجنا جنت بھوگ دہ لیگا توجہ نہیں فرمائی میرے بیان اچھا قسمہ پہلی ہے کافی سمجھائے چونکہ اے ایام اے بارگاہ اے منبر ایدھے ہونے بھئی کہیں قسم حلف دی ضرورت نہیں چونکہ ایک دھیر سارے طبقے دے لوگیں جو بھی گھنٹے کوشش لوگیں دے ذہن مشکوک کرنے وہ نہیں سہیں یہ گال ٹھیک ہے وہ سہیں یہ سند کمزور ہے وہ سہیں روایت کوڑی ہے توجہ ہے بھائی کہیں موضوع دی گالوں میں وہ سچی ہوں دی ہے آل محمد دی شان اس گالوں میں ان دی سند کمزور تھی آل محمد دی فضائل دی حدیثان دی سند ٹھیک ہے ملن دی اپنی سند کمزور ہے ساڑھے چار عرب سال پہلے زمین دا پہلا نکتہ خلق ہوئے یہ نکتہ تھی آج کوئی سمجھانے بھی یہ میرے اپنے لگے ساریاں کہا لیں یاد ہو گئی ہیں ذہن مجھ محفوظ ہو گئی ہیں قسمہ پہلیاں کافی سمجھے تیرا آقا تھی حادی فرمائے جو تخلیقِ عرضِ قعبہ تھو یعنی قعبہ تھی زمین دے نکتے تھی ٹکڑے تو بھی وی ہزار سال پہلے اللہ ہک بیا زمین دا ٹکڑا جنتے چو زمین تے بھیجے جن دا ناکر بلا مولا کیا سنن دے پہلے میں کیا تخلیقِ عرضِ پہلے کتنے سال وی ہزار اچھا چوی ہزار سال دی روایت بھی بل دے گی توجہ نہیں فرمائے میرے بیان اللہ کیڑی زمین کو خلق کی تا ہے اہا ایک ہو جا کر اور یہ وجہ جو قیامت والے دین ایک کربلا دا جڑھا ٹکڑے چار ضربے چار گیڑی گیڑی شے کربلا کو لہے یا اتنا دفنے اللہ ساریاں چیزیں سمیت کربلا دے ٹکڑے پچا کے جنتے شامل کر تاں تا لوگ وسیعت کریں نیان جو ساکو اتھائیں دفنائے تو بھائی گیڑی لے سارا ٹکڑے ہی جنت لگا ویسی خود حساب کتاب تا رہ گیا تا وہ جو نہیں فرمائے گی اور میں کافی مجالس اچھ دست چکا چلو پچھلے سالیں جیڑے بچے ہیں جا سمجھ نئی انہوں تھے یا کچھ نئے لوگ بھی مجلس اچھ آنگ میں ہر سال میں اور انتا پہلی مجالس کے اتنا اجتماعی جڑا گے پنچھیں کونڈا یہ محبت ہے توڑی یہ خلوص ہے توڑا عقیدت سفوی ایک شاہی خاندان ہے ایران کیڑا مومن ہیں ملنگ ہیں علی بڑے عقیدت والے ہیں جنہیں شیر شاہ بادشاہ تو بچامن وز فرید خان دینے نام سوری ہمائیوں کو پناہ دیتی ہے یہ اپنے کا ہمائیوں شیر شاہ دے مرن دے باد وط آیا ہی تھا تے شرازی سیدہ کو نال گھنایا جو اولاد رسول دے قدم بھی برکت نال میری حکومت مضبوط تھی سفوی خاند بادشاہ دے دربارت ایک عیسائی عالم غیب دانی دا دعویٰ کی تھا جو میں غیب جان میں کئی تفاہ گال آج کتی ہے نئے لوگاں مستے توجہ بھائی کہ پھر قرآن تک رہیم پرانا ہوئی نہیں سکتے جیڑی گال پچھو فوراں جواب وہ لوگ تھے عیسائی ہومن لگ دے بھائی ساڑے مذہب ہی تھے یہ جی آلم کونی توجہ بھائی کیا بات مذہب تھے اندہ سچا سفوی بادشاہ نے سارے مذہب دے علماء سڑے مگر اندہ توڑ نہ پیش کر سکتے محسن فیض کا شانی جہاں علم دی خیرات باب العلم مولا علی دی مذہب تھے مہاں کے بادشاہ گھبرامن دی ضرورت نہیں یہ کوئی میں نت مرے نہ توجہ ہے میرے بیان لوگوں کو گمراہ پیا کریں دے میں اندھر آئیں گا علاج کریں سرکار ہمائیں ہم اپنا سب بھی بادشاہ دے دربار ہے تشریف گناہ دربار بھرو گیا اندھر علم دی شورت تے غیب دانے دی پورے فارس ہے لوگ آگئے پہ دیکھو یا رکی آپ مولیں حیسائیہ دا رومیہ دا جڑا غیب جانے دا یہ دی شہ جو پچھو فوراں گواب دے بسکلین دی جیب سلانی چیزے محسن شاہ دی جیب سلانی چیزے انجینئر صاحب دی جیب سلانی چیزے یہ دی شہ پچھو فوراں دے جناب اموشن فیر سے شریف گناہ انہ جیب چو سیدہ گاہ کٹکنہ اموٹڈ بن چک اموٹڈ دراز کیتے ہیں عیسائی عالم رومی فرنگی عالم غائب دا مدہی ذرا اے دسا میری موٹھے اس ٹائم کیڑی شہ بن وہ کہہ دی میں مقفی علوم سے محارت رکھتا میں ہونے دسائنہ کیڑی شہ کاغذ کلم چایا زائچے ویچے نقشے بڑھائے مسدس مکمز جڑے لوگ علم نال دلچسپی رکھ دیا تو سنلوت سے گناہی نہیں پس ہی نہیں شروع تھی گیا چٹھا گورا انگریز ملنک کالا تھی گیا توجہ بھائی اور پر میں یہ سامیون نسل لیں نا انگریز سامیون نسل لیں کیا سونا بھائی انہوں نے جڑا وڈکا ہے نا نو علیہ السلام دا پہلا پتر ان پیو دا حیاء کیتا ہے پیو یہ کو دعا کیتا ہے جو میرا حیاء کیتا ہے تیری اولاد دنیا تے حکومت کرے تاں تاں انگریزاں دی حکمرانی کو سامرائی سرڈا بھائی سمجھے رہے تے بے جڑے وہ ہام تے چوتھا تھا برباد تھی گیا نا کنان پیو دے آکھیں نا لگا وڈکی نال بھائی وہ جڑی ہام تے یافر دنسل آئی انہ باپ دے احترام ہی تھوڑی جی کمی دم گار کی نو فرمایا بے سام میرا احترام کیتا ہے ان دی اولاد حکومت کرے سی انہ دو پہ احترام کیتا ہے انہ دی اولاد سام دی اولاد دی غلامی کرے سی آئیتے کو بک تنگ کریں دیئے تو انہ دی من کے غلامی کریں توجہ ہے میرے بیان دے یا کوئی نہ یا یا میں تاریخ بیٹھا پڑھ دیں لگیا پتا جو ماں پیو دی عزت نال کیا احترام تے عزت میں والدین دے احترام کیتا ہے توجہ بھائی یا یہ بندے دی وجہ تو تو رشناختی کاٹ بڑھ دے کیا سنا ہوئے وہ کس عزت دا مالک ہو سکتے ہیں والدین دی عزت کی دیگر ہو بھائی پوری توجہ ہے یہ تعلیمات ہے آل محمد اوہ غیب دا دعوے دار میں علی دا مریضا ہوں میں کوئی دسا میری موٹھچ کیڑی شہ بن دے وہاں کی ہونے دسائیں رنگ کالا پسین نہیں سراب ہو سرکار پرمایا ہر گال دا جواب فوراں دینا پریشانی وعد گئی ہے پسینیں گوڑ گئے ہیں یہ نہیں دسائیں تھا جو میری موٹھچ کیڑی بڑی حیران کی نالاد ہے کہ بھلا پتہ میں کیتی بیٹھا جو کیڑی شہ ہے حیران کی مریض وزد وزدی پہی ہے میں سوچیندہ بیٹھا شہ جنت دیئے مرن تو پہلے تھوارے حدثیں کی نہیں آگئے حد بلند کر کے سطح میں قرآن نعرہ ہے دری بھائی جو سوچیندہ موسیقی توجہ فرمائی لیں اور میں تو کوئی حدیث سنا ہوں میں بلکو بیان سویٹ ہی بیٹھا مسائل کو زیادہ وقت لینے چونکہ تو سا میرے تلے بیان اور ادائے خطابت تو عاشنا ہو کہ میں جو مسائل پڑھنا ہوگے تو فضائل میں اون مسائل دا متعلقہ پڑھ دا رہا اور جنہیں کو زاکری لیاں بری کیا دا پتہ لگ دے یہ انتہائی مشکل کم ہوندہ توجہ ہے میری بیان تھے اچھا دنیاوی زمین دا پہلا نکتہ کہہ رہے کہ تھا آج کعب ہے توجہ بھائی پوری دنیا جب جھک دی ہے 188 ملک دے بندے این سالی حاج کرن گئے کیا سونے دے بٹی میکرہ اس سال جڑے حاجی ہیں نا خانہ کعبچ وہ 188 ملک دے ہیں میرا خیال ہے تو کوئی نہیں سمجھے تو صحیح اخبار انچ پڑھا ہو سی 188 ملک دے حاجیاں نے کیا مطلب یعنی 188 ملک اچھ اسلام پہنچ چکا ہے گیان کو سمجھے کرو نا اصل گیان کو سمجھے یعنی 188 ملک دے حاجی ہو من دا مانے جو دنیا دے 188 ملک اچھے اسلام اتھا مسلمان موجود گھبر آگئے تو مخبستہ کرے نہیں اچھا چلو میں تو بھلا بھائی ایک طریقے نال آسان کر کے سمجھا ہوں جو جال صحیح سمجھے چاہوے نہیں موسیل شاہ دنیا تے کموں بیش اس ٹیم دوسر ملک کل دنیا تے تے دوسر ملک دے 188 بندے حاج کی تے توجہ ہے کتنے باقی بچ گیا جتاں حال ہے اسلام نے یعنی پوری دنیا دے ملک ہیں صرف بارہ ملک رہا باقی پوری دنیا تے اسلام اور کوئی دیر ہی کوئی نہیں ہو تھوڑا دی عادت دے چند سالہ دے جیتاں بھی اسلام دے چرا کیا سنا بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وآلی اللہ بے شک کوئی اختلاف کر دے کر سکتے کہیں تے پابندی جابر آج جیڑھا اسلام دنیا دے 188 ملک پہنچ چکے جو حاجی گئے کھڑے نبیت اللہ اس اسلام تے احسان کربلا تھے وہ کوئی سمجھے آئیے میری گاہل دی اگر کربلا دا مارکہ نہ ہوندہ حق و باطل دا فاصلہ نہ تین دا فاصلہ تاج 188 ملک اسلام دے چراغ روشن دنیا سمجھے نہیں کربلا مارکل قسم چوا کیونکہ لوگ پر ذہن مشکوک کرنے دن پبلک دے ساں بار بار انہیں گا لیں کہ زیادہ زور دیمنا پوندے حلف قسم اندہ نجات صرف اسے بندے دیئے جیڑا کربلا یہ یہ کربلا ہی نہیں ڈیلی دے درجن مسلح کھاوے کھڑا جنت نہیں آئی سکتا کیونکہ اسلام تے حسان کربلا دے کیا گھنے بیٹھوں میں کیا پڑھ گئے کربلا کو اسلام دیتا ہی نہیں انتہائی لاغر نظر آندے اسلام نحیف کمدور نظر آندے توجہ فرمائی اگر برداشت کرو تو میں تو انہیں نظر کریں تو میں شیعہ کتاب انہیں کو حدیث لکھا سکتا تیرے معصوم امام کو لیک بندہ آیا موقع مولا ذرا وکھ رہی تھی وہ میں ذات گال کو چھ نہیں امام فرمایا یہ ڈی گال تو اللہ تھا ڈسن وست میں کو اٹھا مانا چاہنے میں بج گیا جو تو کیا پول شاہ باش شاہ باش پورا سال میں تو تحایف تلاش کریں تاریخ کتاب انہیں کو سنبھال سنبھال کے رکھ دار آندہ کش کو لے جو دار دی نوکری رہے سانتے پیش کریں سانتے آنکہ فرمایا گال ہکر لی پوچھو لوگاں پوچھو بھائی بند آن فیضہ تھی ایسا آنکہ اپنے متعلق گال پبلکش کریں دیں شرم آدھ آنکہ فرمایا سچتے دین اچھ شرم کر لوگا دے سانتے آنکہ آنکہ او بیٹھے نتوا دے سامنے دین اس کے ڑا شرم توجہ بھائی واقع آقا انسان جہاں ہر قسم دے خیال آن دن بندے آقا کہیں کہیں میں کو خیال آن دے دیکھا میں حلال یا نا انسان ہر قسم خیال تصور دماغ خیال اٹھ دے آقا بھائی کیا آپ پتے کہ میری والدہ نے کوئی چاہد کمزور دکھائی ہوئے توجہ بھائی پتہ نہیں دیکھا میں اپنے باپ دیا اولاد میں نصب پاک ہے یا دوسرہ امام ہوتا ہر شہد آقا میں یہ پریشانی حل کر سرکار مسکر آف ہے انہیں گال تے پھر میں عجیب خیال چاہتے دے اچھا گھبر آمن دی ضرورت نہیں بندہ دے میں گال سون گی نہ مسئلہ ہی حل کریں خند کے تیوان یا اوہ ہن بیٹھے بھئی سرکار انہیں تو فارغ تیوان تود میں کودس توجہ بھائی سرکار انہیں نلگاہ نہیں کریں نہیں بے خیالی اچھ کربلا دا ذکر شروع کی سارے جیڑے بندے سن دے بیٹھے سب تو کوکہ مار کے اے رومن لگے وہ جہیں پچھائی میں سوچیں دے دیکھ ہمیں حلال جہاں بہن کر تی روم اللہ بہت تو آچھا پتہ نہیں انہیں اکھیوں جتنا پانی آکھی میں گیا حسین آکھا اکھا اکھان نہ فرمایا مبارک کوویتو حلالی جو حسین دا ارمان کائنات صرف لگ دئی حلالی کربلا دا صرف اسلام تے احسان نہیں کربلا نال نصب پاک ہم کیا سنا ہوئے کوئی ایسا نبی نہیں سوالک نبیاں چھو یہ کربلا کا دم نہ رکھو چیا چیا آدم کربلا آئے نو کربلا آئے اور میں پہلی مجلس ایک اگر نہ ساہا جو آدم ابراہیم اور موسیٰ اے او نبیاں جی کربلا آئے انتے اللہ انہ قولو خونی ماتم کروائے اے میں پہلی مجلس اچھ دس آئے پہلی مجلس پہلی اچھ دس آئے کہ انہ نبیاں قولو اللہ حسین دی محبت چے خون 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 آئے تا ہر کوئی اکتر بلا مگر سٹھ ہجری دو محرم محرم روایت سوار حسین دن ایک کیڑی جھا ہے صحابی یاد آئے آئے این جھا دے پنج نائن اتنے پنج آئے فرمایا کیڑھے کیڑھے ایک صحابی یاد صحیح یہ کوئی غازریہ سلی آئے آئے تھوڑا جی توقف کر دیں اچھا یہ غازریہ فرمایا یاد کرو بھی آئے آئے چونکہ افرات دیکھ کنارے تے اس نسبت نال این علاقے کو شت الفرات سڑن اور بھی اچھ شین تو ایک کنارے کو سڑا وین سائل فرمایا کوئی بیا نا آئے ایک نائن نینو بالخصوص بچیاں دے نام رکھے کرو مہین اپنے دوست بچی نام رکھے نینو ملک نینو ملک اور وہ پسند کی تگی تاکہ تاریخ ما آقا فرمائے ان کو این بیا نا ساب یاد سائل ایک ماری سائل دن فرمایا اچھا غادری شت الفرات ماری نینو تیک بیا نا ساب یاد ہا ان پنجو نائن کربلا شاہ باش شاہ باش کیا نام تی جیڑے لے حسین نام کربلا سنیں فَإِن دَ ذَلِكَ تَنَفَسَ سَوْدَ غریب ٹھڑھا سا مہرین تب نے لکھے میڈیکل دے مہرین نے لکھے جو یہ جیڑے لے انسان کوئی ٹھڑھا سا بھرین دے یہ ایمیں نہیں بھرین جیڑے لے کہیں انسان دے سینج بہو سارے ڈکھ کٹھے تھی ونگ انہا تی او ڈکھ اندرونی آزا کو زخمی کر دے انسان ٹھڑھا سا بھرین دے حسین دے سینج چھوڑے زخم ہیں نانے دے کبر چھوڑ اندہ زخم مہرین شکل لے دی کو لوگیاں حویلیاں چھوڑ اندہ ہر کوئی حج پڑ دا ریا جیڑے کعبہ دے متولی ہیں انہا بغیر حج پڑے بیت اللہ چھوڑا اچھا فرمائن کربلا آئے آقا کربلا آئے وہ میں صدقے تھی کربلا دا نام سنے نا حسین فرمائن حسین نے گھوڑے کے بیٹھے خوش بوگ دی اور کربلا دی مٹی دیا جتا بہو خاصیت یہ یہ اندھی خوش بوگ انہوں فوراں غم تاری تھی تو کوئی اگر کہیں مجلس گریہ نہ تھی رون و نا ہو تو جی بج خا کے شفا ت ہون دی یہ تصوی یا صحی یہ مٹی حسین خوش بوگ دی اکھی سامن دی بد الانگ وسان وقت حسین اپنی جی بے چو مٹی کر دی یہ جبریل رسول کو دے دیا جہا ادھا حصہ حسین مدینہ چھوڑن دی ٹیم ام سلمہ کو دے آیا ادھا حسین دی جی بے چا دوہا مٹیاں کو محمل بلہا میری مندل مک شابا 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 کناتا دی حویلی بنوا خیم لوا ساری مندل بہوا 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 سوائی غم دے کوئی غم نہ دے کوئی یار بڑی روحان نہیں آتی مندل ساری بڑی فردادار محمل بلہا ساری مندل آتی ہن میں ایک لفظ آہ دا یک اسے میں آگئے زندگی دا سامان غم میں ہن جو حسین لگتے ہن حسین دا قدم مست کربلا دی زمین پہلے تا کربلا دی زمین حلی حسین دے قدم دے مست وات ایک دھوڑ تے غبار اٹھے ایک صحابی حسین دے قدم تے حت رکھا دے مولا فرمایا میرے انتظار اچھ تھک پہ یعی بہو مجھ یہ وات کربلا دی زمین کو دن حس لکر میں آگیا جیڑے آج تک آندے رہن اور رو کے ٹروے میں ہیں تیرا علاج نہیں کر سنگے میں تیرا بہو سون علاج کر چا شاب شاب یہ میرے انتظار بیچیں آدھے نو کربلا دی زمین میں حسین تیرا مسیح آگیا تیک ان آباد کرے سان تیرا ان علاج کرے سان جو سارے نبی اتھائیں لبسیں اتھائیں توحید دے جلوے اسے پتہ نہیں آسمان ڈٹھا کیوں آسمین خطر کیوں آسحاب نے اٹھا تو سامان لہایا آقا نے حکم پہلے کناتان دی حویلی بنی کناتان دی حویلی بڑھن دے بہتنا پھر مستور آج دے محمل بلائے گے تی جیڑے محمل بیٹھے ہون حسین فرمایا بنی حاشم دے جوان جیڑے جیڑے پردادار ہن ہر جوان اپنے اپنے پردادار لہاوے تیڑے رت رو منہ لے امام اپنی ما شہر بانوں کو لہائے حسین دے سونے تے مسلان دے پتر ایلی اکبر کناتان دی حویلی چاپنی ما کو لہائے قاسم اپنی امڑی کو لہائے آسمان ڈھائے کیوں نہ پیا زمین ختم کیوں نہ تی ہر مسطور کو ہک ہک جمان لہن تاریخ حدی اچانک مسطور لہن دا ارادہ کی تے کہیں پاسو حسین تو کرسی چھٹی کہیں پاسو عباس عبالے قدم چائیں سجاد کو ماں بھول گئی اکبر کو ماں بھول گئی قاسم کو اپنی ماں صدقے 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 پتہ ایک کیڑھی بی بی ہائی حسین دے مشن دے بھائی وال ام المصائب حسین جہاں محمد امر اللہ دا ارادہ کی تے حسین زانو بنائے بی بی حسین دے زانو تے قدم رکھے اکبر نے آکے پاپوش رکھیے اون محمد نے آکے ماد لہن اس چادر دی اوٹ بنائیے ان پچھو سکلائیں پاپوش اکبر رکھیے پردہ اون محمد بنائے زانو حسین کا استعمال کی تا یہ جو یک حاشمی ہیں علی دی ٹیک قین دی گی دی یہ لہن تو پہلے کہیں میں لے سجی دی آئی کہیں میں لے روحانیت شاباز 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 سوائی غم دے کوئی غم نہ دیکھو یار بڑی اپاس دی ٹیک گھنکے دی علی دی لگ خیمے لگ گئے خیمے لگ گئے ایک لفظ بڑا اوکھا میں عبار علی مومنین وست پردہ خصوصا اجی لے خیمے صحاب لانفن لگ چار پن صحابی گھبرا کے حسین کو آقا انہ دی گھبرا دیکھے پوچھا کیوں خیر ہے آدھل آقا تیری امام مرد قسم جتا اصلا کوئی قلعہ نصب کرنے ہیں یا میر تی زمین مولا اتھو خون ابل بیا ایک صحاب سندہ کھڑا آقا میں ایک موی جاری چھے مگر لکا ہی کھڑا ہیں میں اپنے اوٹ تو لتھا گھوڑے تو تے گیا مسوا کو دی ضرور تھائی میں ایک درخ دشا کے جو مسوا بڑھا آقا تیری امام مد دی قسم میں اندرخ دشا کے چو رت مان تھڑا سا بھار کیا دن وہ جلدی راز کھل ہوئے سی ہر مستور کو اندر وار سا اپنے اپنے خیم مچ بلائے دو محرم جو مراد تا دیں سہل اکیت چھجری میں قربان تھی وہ علی دی چھوٹی تھی بے اولاد مشہور جی دہ ہمیں دی رات دیا میں آج محسوس ہو جو میرا پتر کوئی میں بچڑا ہو میں تیار کر کر اس پیغام بے جی فضاء میرے بھرا حسین کو آگ میرے خیم چاہے حسین بے اولاد بھین چھوٹی بھین دے خیم چاہے بی بی یویر حسین یہ کتھائی ہاں نہیں لگتا جی بے کربلائے ہیں میں ہاں نہیں فرمائے میری معصومہ بھین پردادار بھین میں کہ کھوٹا سین این جہاد نہ کربلائے ستتری ہجری جنگ سفین مکی ہے باب علی لشکر جی کربلا میرے باب لشکر پہنچا میرے باب حسن کو آقا کافلہ سفر جنگ حسن کو آقا نے جھولی بنا میں تیری گو دے سمجھ میرے باب بھرا حسن دے جھولی ستہ میں سیران دیوں بیٹھا اچانک میرے باب رو کے اٹھا حسن پوچھا باب رو کے اٹھن دے نندر چو وجہ کیا فرمائے میں خواب چلٹھے اے زمین خوندہ دریا بنا میں ولا دیتھے میرے حسن زخمی حالت دریا کردہ رو کہیں کہیں میرے حسن بودو دے کہیں سجن دے ناصد مر کوئی جواب نہیں اللہ غلام حسن کنتوری تک لکھنو دب مو دا شیع عالم گذر انہا فرمائے حسن دے مقصد بھائی والد استقلال دے ملکہ پوری زندگی چھو لو دفعہ موت منگی ہے ہیک دفعہ شام لو جھ دفعہ لو محرم کو کربلا یہ لے حسین اپنے باب علی دا خواب دس ہے نا یہ سبر دے مالک دیا حسین دعا مانگ زمین پھٹ بنے میں اس وقت پہلے مر بنیا میں پرداشت چھوٹی بین دیکھیں مچو حسین نکلن جو دروازے تے فضائی کھڑی حسین آلیا بین ستے مقصد بھائیوال بین ستے حسین مقصد بھائیوال بین دیکھیں مجھ گئیں او نا محمد ماں کیوں ستے بی بیا دیا حسین تیرے کولو میں کچھ گلہ پوچھ دیا غریب با دل کیڑیا بی بیا دیا جیرے ویلے دی کربلائیا میں کوئی یتیمہ دے وین سنی دے حسین سر یتیمہ دے وین دریا فراد دیا لہرہ چھو وین تے روان دیا وان بھرا دے گلچ بائیں پاک دیا کہیں کہیں ریلے میں محسوس کریں دیا فراد پانی چوا عباس دے خون دے خوش بوا صدقے 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 سوائے جی مجال مجال آف لی بڑی قبول لیا تھے یتیمہ دے وین دریا دیا لہرہ چھو من دیا آواز بی بیا دیا فراد پانی چوا عباس دے خون دے خوش بوا دیا من بردی قضا میں سین تڑب کیا دیے میں کوئی میں لگ دے کربلا دی زمین میرے اکبر دی جوان کرا سن پتہ نہیں آسمان ڈٹھا کیوں نہ زمین ختم کیوں نہ تی تی ری کیا دیا حسین پہلی گالی دا جواب دے ن دے تیری مردی میری چوتھی گال دا جواب ضرور دے اکبر دا بابا دے آلیا بھین کیڑی گال بی 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 دی ن حوا چلی یو 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 کوئی بائی وجے جی دے لے دی کربلا آئی اللہ جان کیڑی وجے جو آپ میری چادر ڈھل 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 کوئی میں لگ دے سر زمین آ گئی جی ڈھل جان جو کربلا آ میری چادر کیوں ڈھل دی سر کے سر وحو وحو جی جی ماتن کرو نے کیوں ہن پیاری کرنے بیٹھے آ 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 حسین آ آ آ رہونا چاہے حسینہ دل میں ہمیشہ ہی تریحیش رکھنا چاہے قدم چونکے آگل واسطہ اماد خالی بلند آج کچھ دیرانہ ہی تساری مفت دین دے مگر تیری منت کریں دے کئی بھائی جاد دیر اللہ آئی تو آدم روندہ تو رہے نور روندہ تو رہے ابراہیم روندہ تو رہے حسینہ دل اور نبی آئے میں حسینہ اگلی گیال کر کیا دلو ہی کر لے آئین میرے نال علی دیرانہ میرے نال علی دیرانہ صدقے صدق جوانیہ مانو جوانیہ مانو سوائے یہ غمدیں یار بڑی قبولیت ہے بڑی روحانیت ہے ماتم کرو یار ماتم کی دکھر ہو سینے تیات مار کیا دکھر ہو حسینہ آدل منت کرنے ہیں ساری مفت پیش کرنے ہیں مگر اتھا خیمن اللہ رہیش دہیرانہ نراغ ڈاڑھی یو کھی فرمین میں کربلا دا مالک ازل دا کربلا میرے حسیچ لکھو اوہ نبی این میں حسینہ اوہ ہکلے این میرے لال بھیڑی این بھر جائی این دھی این ممبر دی قضا میں قیمت مقرر اوہ یہ سٹھ ہزار دینار ہنہ حسینہ دل بعد میرے کول تری ہزار آلیہ دے خیمے چون بی بی آدھی ابباس میرے بھراکو اگن گھبرات تودے ادھ میں دے دیا تری ہزار بھرا دیتے تری ہزار بھینڈ دیتا ہے اوہ جانہ دے ناکیمت ادا ہو گئیے ہنہ حسین آوہ بھینڈ دے خیمہ چائن آدھین 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 آدھ جوڑی تھی آئی ڈسا آؤں دے نا لکھاما یا محمد نا لکھاما میرے آدھے گالا کی آدھئے کہیں اون دے نا لکھاما جیڑا تیڑا تیڑا تی میڈا سانجھا ہوئے جیڑا ہوئے تیڑا سدوی چمیدہ پوری جاگیر میرے اکبر دے نا لکھاما آدھین آدھین یا جا کو پردج پلے دی رہی گا جو کہیں بدل نظرے دی نظر نلکھے آدھین 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 نا لکھاما محمد نا اکبر دے نا کربر شاہبہ 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھائی آخرین 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 نو کرسی ناوکرنسی صدقے صدقے کربلا دی جاگیر دا بھے ناما حسین دے سونے بچڑے علی اکبر دےنا ممبر دی قسمے دنیا جتنے امام کوٹھ ہیں یہ سارے کربلا دیا شاکھن چھڑی کربلا اکبر دےنا نہیں جتنے جتنے قائنا دے امام کوٹھ ہیں سارا دا مالک حسین دے سوڑا کوٹھ ہیں میں پوری دی مداری نال کھڑا دا اڈی علی اکبر پردیچ مجلسے چھ موجود ہو سن اکبر دی ما پردیچ موجود ہو سن ہن حسین فرمیدن بنی اصادے لوگوں کی مت اگھینگی دیوے مگر کچھ شرطہ دے میں توہ کو واپس کرنا چلا حسین دے پہلی شرطے ہی دمیل تے کھیتی بڑی نہ کرے دو جی شرطے جڑا میڈا زوار کی تھا ہوں آوے ترائی ڈی ہارے اکو مہمان بڑھا ہے ممبر دی قسمے حسین دے تری جی شرطے بھامے جی اوڈیا آوکھا باگ تووے اکو میری کبار دی دیارت کرے ہن بنی اصادے لوگ جو باپس بنے لگے نوہ حسین آدیل جڑا میڈو آندے پیہاوے تھو اکو اپنے پرداداراں کی آکھا بنی اصادے لوگ آدن اصاد آمن لگے ایسا کو پرداداراں آکھے حسین کو لوگ پچھی آوائے ایسا کو ٹائم ڈے وے ایسا غریب دیاں بین کو ملنا چاہ دیں حسین آدیل جلدی لگے ونوہ اپنے پرداداری نال کی دیواؤں اکو آگو بالا کوئی انگلی نال لائی میں دورے پردادارے دیبالا نال کوئی گھر صدکے صدکے شاباز شاباز جواندیاں مانے جی جی نوکرہ سے نوکر جوہاں سے شاباز جی مجالے سے مجالے سے حسین فرمائنے نہیں کر لے نہ ہو پرداداراں کو گی دیواؤں ساڑے مستور آدھی زیارتی کرن میں حسین زمانے دا امامہ توڑے نال ہی گاول کرنا چاہنا مین بردی قضمیں بنی اصادے لوگ جلدی واپس گئن اپنی عبادی یہ جا پرداداراں کو نال لائینے پرداداراں انگلی نال بالاں کو لائے حسین دیکھو لائن حسین فرمائنن میں توڑے ترائی حسے کرن پہلے حسین مردہ کو اکھرا گھیل گئن مردہ دوڑے گیا دن بڑی اصادے لوگوں میں توڑا سمانے دا امامہ آج جمعہ راتے جڑا اگلا جمعہ زید دیگر دے ٹائم میں بڑھ دے گھوڑے دنیر دلر ویسے شابہ 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 آہ 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 کعبات سوائی غم دے کوئی غم نہ دیکھو لہرن مصاد یوں میں صد کے ٹیبوں فرمائنن انہ ظالمہ ساکو دفلہ منا کوئی نہیں تو ساں بستی چھوڑ کے لگا آیا ساں غریباندیاں لاشاں دفنا چھڑا ہے ان مردہ دے بعد وقت روند آیا حسین بنیا صدیاں اور تکولا گھرے فرمائنن انتوزہ میری بھیندیاں کنیدہ سروینیاں میری مادیاں نوکرانیاں سرینیاں میں توڑا امامہ میں اگلے جمعہ پہ جل ماریاں بننے ہو سکھ دے توڑے مارد حکومت دے دار تو نہ دفنا ملتوزہ پر کے باگ مکتہ لیچ لگیاں واہے ساں دیا لاشاں دفنا چھڑا ہے ساں دیا کبراں بھانوے سے پتھر دل داتا میزا میں لیں اتری جے نمبر کے حسین اتھا کہے جیتا چھوٹے چھوٹے بال کھڑے آئے حسین آدن تُدھا میرے آون محمد دسیں گے ہو تُدھا میرے فضل بھتری جے دسیں گے ہو یہ توڑا پیو مان دفنا وے دہویں دیتی گر مکتہ لیچ لگیا واہے مٹی دیا جھولیاں پڑایا چاہتواں دیکھے دو وے سی آسا گریبا دیا لاشاں دے ہی کیک جھولی دپا بھینڈے بنائے مہنی ڈکھے پاسیاں لیماتواں گتواں کرے سی مہنی ڈکھے پاسیم نو پر سین نو پر سین بس نہ کر آنے پڑ گئے پڑے ساراں دے دل آدھا پہ حسین پہلے بنی اصد مردہ کو آگ بات بنا سیدیاں اور تک آدل بات حسین بولاں کھول گئے فرمین دل دوسا میرے اون محمد سنگے اصد فضل سنگے میں توہر زمانے دا امام ہفتے دے بعد میں بے چور ماریا بننے روزانہ پچھلے پیر دوزا مٹی دیاں جھولیاں بھر کے کھیر دےو ڈاہمی کو لگے آوائے مٹی دیاں جھولیاں چا بھرائے تو آڈی کھیڑو ایسی اصا غریبان اللہ شہد فانو آج بنیو کربلا بنی اصا دے لوگاندہ شکریہ آدھا کیتا کرو ممبر دی کردہ میں اونڈی تو گھر کے آڈی تھاگ یڑے ڈاہمی دنی ڈھل دائیں بنی اصا دے لوگ بیل چچا گے حسین دی کبر دیا گھر دیں آدھن اکبر دا بابا توانی اللہ شہد فن ملائے کھڑے ساگو آدھا میں ساڑے بھئی دفن مرحبا 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 بہن عبادت تھی گئے یہ میں چاہنا جو ایک بھئی گال پا کدس ہاں چاہتا ہو سکتے اگر کوئی بندہ محروم ہے اونڈی عبادت تھی تھی این پوری حقیقت کو نا بے حسین بنی اصا دے لوگاندہ جیڑی وسیعت کیتی ہے سارے کچھی دے قدیم شورا نے اوکو مرسیت نوہ دے رنگ اچھ نظم کیتا ہے چونکہ سوغات غم میں میں پڑھے تھے کھڑا ہی نہیں تو پتہ تو آپ کو میری پڑھائی اور مزائی دا چونکہ رومن دے دے ہارن تے سوغات غم میں کہ پرانے ذاکر سارے پڑھ دے ہائیں آپ کو تا انوہ دے رنگ اچھا کو دسانا چاہ حسین بنی اصا دے لوگ سامنے بنی اصا دے لوگ کھڑھیں حسین دا ماما کھل کے گالے چاہے اکھی وستیاں پہین غریب دے جہاری پوسی ہوئے دیکھئے کیا دے کھڑھیں بنی اصا خدا کارنے غریبوں سے یہ منتا لوہ ہے چاہ صدقے صدقے جہنے دے دنیا منتا کریں دی یای عیدہ غریبے جو آب منتا کھڑا کریں خدا کارنے سوغات غم سمت کے پردہ کھڑا غم دی سوغات غریباتے یہ ملتا لواہے چاہ روندائی کھڑت یا دا کھڑے مسافر جان کہ توڑے دفن ساکو کرا رہے چاہ ہاں دا کھڑے امام نہ سمجھو رسول دا پوتر نہ سمجھو موسافر سمجھ کے ساتھ ہوں دوڑے دوڑے مسرہ شہردہ نوہلا غسل دے میں دہا جاتے تنہی ہونڈی شہیدہ کو روکیا دکھڑے جیڑی حالت دیوی چوہو میں نے میاد کبرے لہائے اچھا پرگی دیے میں مجلل سرگی دائی داخلہ کربلا جے دے نصیبے جتنی آن جو ہیں موسیم شاہ عبادت ہو گئی ہے تریجی گال حسین ہی ہو جائے کیتی ہے بنیسہ دے جوانہ دے متھے سمین تیار لگے لے کربلا دے میدانے ٹردے ہی ودے بنیسہ دے لوگاں کو آدھے ایتھا میرہ حبیب ہو رہے تے انہی نال جون ہو رہے روکیا دکھرے اہلی اکبر تے اسگر کو میرے رلے سماہے اچھا آدھے میرے بچے میرے کھول سماہے میں اکبر نہ سینے چمسا میں اسگر نہ گیا بھی چمسا ماتا میں حسین ماتا میں حسین ماتا میں حسین ماتا میں